ایسا بھائی ماشاءاللہ آج منہور تھے آج یہ ماتبار صاحب سے مختلف معافل کے حوالے سے ان کے درینہ تعلق آتے ہیں ایسا بھی وہ وعدہ وفان کرنے والے ہیں پیار والے صناتہ ہیں خوبصورت پڑھتے ہیں تو اس سمت آ رہے تھے تو راستے میں ان کو یہ خبر ملی کہ ان کے والد صاحب کو ہارٹ ہے بہت ایسا باب میں پہنچ چکے تھے تو پھر وہ یہ ہے کہ زیادی بات ہے محفل اور اس کی حاضری اپنی جگہ لیکن مہم باب سکین کی سرمایہ کوئی نہیں ہوتا تو پھر وہ اس امرجنسی میں وہاں سے بروپ کر گئے ہیں تو گوشے نمبر پر بھی کبھی علی ہے تیرے مان میں سے علی مڑھتا نہیں تیرے نامان میں سے علی کرتا نہیں ساری طریقہ علی کو چھوٹ دے علی کا چاہتا کچھ نہیں جسے علی چھوٹ دے اس کار رہتا کچھ نہیں نارا ہے ناری نارا ہے ناری اہلِ بیعت سے پیار کرنے والی یقین انہوں سے لے گیا اگر تک کچھ کھڑا ہے تو پیٹا ہے تائیسا بائیس ہمیں پیار کرنے والے پیٹے ہیں لیکن اہلِ بیعت کے نام پہ بازو کو اچھا نام بناتے ہوئے کہی اللہ سبحان اللہ جس کے بازو مازی اپاس کے بازو اسے اثر ہے وہ تو بازو چھپا کے رکھے جس کے بازو مازی اپاس کے بازو پہ درمان جو مازو نکال کر لہراتا ہو انہوں نے سبحان اللہ اور اچھی سوا بھی اہلِ بیعتِ محمد سے پیار ہے اللہ کی نظر میں بڑا پاوکار ہے کون اہلِ بیعت علی 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 وہ ہے کعپہ جس کا احترام کرے سیدہ خاتونِ جنت وہ ہے جن کا استقبال لبیوں پر امام کرے حسن وہ ہے حسن وہ ہے خدا جنت جس کے نام کرے اور حسین حسین وہ ہے جو سر کے کھا کر تغاوت سرے عام کرے جو سر کیوں نے بیعتنات کیا جو سبحان اللہ لیکن مجھے یقین ہے یہ اپل سے لے گیا اگر جتنے پیٹے ہیں مولانی سے بیار کرنے والے ہیں شاید کہتا ہے کیا خوب لکھا ہے اور باپ کی یہ یقیقت ہے کہ کعپے میں کندوں پر اٹھایا کیوں تھا فازو پھو کر کر دستر پر لکھایا کیوں تھا وہ کعپے کے اندر میرے آگا کا حکم دینا علی میرے ساتھ آؤ کعپے کے اندر بوتوں کو گرانا ہے علی ساتھ آئے کریم آقا فرماتی علی میرے کندوں پہ آؤ بوتوں کو گراؤ علی کندوں پہ آئے میرے آقا فرماتے ہیں علی کہاں تک پہنچے ہو تو علی کیا عرص کرتے آقا اگر اجازت دے تو عرص کے پائے کو نہ پکڑو ایک بار مولا اگر کندوں پہ آئے عرص کو پائے کہیں پکڑنے کی باتیں کریں مولا حضر و سین تو کھیلے کندوں پہ ہے وہ کہاں کہاں تک گئے ہوں گے لیکن اس کیا خود کہا کہ کعپے میں کندوں پہ اٹھایا کیوں تھا فازو پکڑ کر بسکر پر لٹایا کیوں تھا وہ میرے قریب آگا گا اجازت کی راق مولا نے حکم دینا میرے بسکر پہ آگا نیف جاؤ جن سو جاؤ سموٹ کے جن کی امانتے ہیں دے کے میں پیچھے پلے ڈالا مولا قیلہ کیا فرماتے ہیں کہ میں پوری زندگی سکون سے نہیں سویا کیوں سونا ہے صبح اٹھنا ہے کہ نہیں پتا نہیں لیکن آقا نے فرمایا تو یقینات میں سووں گا سموٹ کے جن کی امانتے ہیں دیکھے پٹوں گا لیکن جات رہے پاپے میں کندوں پہ اٹھایا کیوں تھا بازو پکڑ کر بسکر پر لٹایا کیوں تھا جان علی مدد کہنا اگر ناجائز ہے تو پوچھو نبی سے خیبر میں بنایا کیوں تھا نعرہ ہے نری یہ صلاح دیسی عدیرالو کی شنکر نہیں جاتی اسی باعث کو نافق کی پریشن کی نہیں جاتی علی کے منگروں کی آقوت پہچان لو لوگوں کہ یہ مر جائیں تو ان کی شکلیں پہچانی نہیں جاتی نعرہ ہے نری نعرہ ہے نری آق جلائے بشر کو یہ ضروری تو نہیں یہ ضروری تو نہیں آق جلائے بشر کو حق سے حیدر بھی کلیجے کو جلا دیتا ہے نعرہ ہے نری یقینت مومن اگر نوپوں میں پہچانکا یہی ایک کس وقتی ہے مولا نے گزگر کیا جائے چہرہ کھل جاتا ہے چہرہ جس کا مرچا جائے وہ منافق ہے یہ سارے عمل چلے کے آگے تک دائے سبائے سبھی پیار کرنے والے ہیں تو انہیں ظاہر بھی کیجئے نعرہ ہے نری نیکن یاد رہے پنجدر پاک دے نعرہ بھی پھیر مالا پنجدر پاک دے نعرہ بھی پھیر مالا 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 ہوئے دے میں نوپھڑ لئی باہ کمالا ہوئے دے میں نوپھڑ لئی خاک خاکیا نجفتی چوم جا کے سکچا لالا ہوئے دے میں نوپھڑ لئی ایتھے بنجا ایتھے بنجا علیدہ غلام سائر اوٹھے نعرہ ہوئے دے میں نوپھڑ لئی نعرہ ہے نری نعرہ ہے نری تجھے رکھ گئے لوٹا کے اور صافے چلی کہتے ہوئے دو جنکتا ہے تو علید و ولی کہتے ہوئے انہیں مولاِ قل تسلیم کرتا ہے کہ پھر وہ بہت پڑتی ہے تجھے یا علی کہتے ہوئے نعرہ ہے نری نعرہ ہے نری ہبانا یاد رہی کتاب سوچ لی دو ہبانا یاد رہی کتاب سوچنے دو کہاں سے پوچھتے ہو حلی کی زندگی میں کوئی ایسا سوال تو لاؤ جب حلی نے کہا ہو جواب سوچنے تو یہ سیکھو سوچ کے نارے ہیدری نارے ہیدری نارے ہیدری